ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آسمان میں ایسا کوئی بلیک بور نہیں ہے جس پہ ایشور نے آپ کے زندگی کا مقصد یا مشن لکھا ہو آسمان میں ایسا کوئی بلیک بور نہیں ہے جس پہ لکھا ہو سوشیل گجوانی ایک ایسا گکتتو جو اکیسویں صدی میں رہتا تھا جو اور پھر وہاں خالی جگہ ہے مجھے سچ مجھ سمجھنا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں یہاں کیوں آیا ہوں مجھے اس بلیک بورڈ کو کھوجنا اور پتا لگانا ہے کہ ایشور کے من میں میرے لیے دراصل کیا ہے لیکن بلیک بورڈ موجود ہی نہیں ہے آپ کا مقصد وہی ہے آپ کا ادیش وہی ہے جو آپ مانتے ہیں آپ کا ادیش وہی ہے جو آپ خود کو دیتے ہیں آپ کا جیون ویسا ہی ہوگا جیسا آپ اسے بنائیں گے اور کوئی بھی اس کا ملینکن کرنے کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوگا دوستو جیون کا رہز سے کیا ہے دوستو آپ کے پاس اپنے جیون کے بلیک بورڈ کو اپنی منچاہی چیزوں سے بھرنے کا اوثر ہوتا ہے اگر آپ نے اس میں پہلے کچھرہ بھر دیا ہو تو اسے صاف کر دیں اتیت کی ہر اس چیز کو مٹا دیں جو آپ کا بھلا نہیں کرتی ہے اور کرتک کے بنے احسان مند رہیں گریٹفل رہیں کہ وہ آپ کو اس جگہ تک اور ایک نئی شروعات تک لے آئی ہے آپ کے پاس ایک ساپ سلیٹ ہے اور آپ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں یہیں پہ اسی سمیں اپنی خوشی کھوجیں اور اسے جییں دوستو یہ سبق سمجھنے میں مجھے کئی سال لگ گئے کیونکہ میں بہت حد تک اس ویچار کے ساتھ بڑا ہوا تھا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے اور اگر میں اسے نہیں کر رہا ہوں تو ایشور مجھ سے خوش نہیں ہوں گے جب میں سچ مجھ سمجھ گیا کہ میرا پہلا لکش خوشی محسوس کرنا ہے تو میں صرف وہی کام کرنے لگا جن سے مجھے خوشی ملتی تھی میرا فیورٹ واقع ہے اگر اس میں مزا نہیں آتا ہے تو اسے مت کرو دوستو کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز میں مزا نہ آئے تو آپ اسے نہ کریں خوشی پیار فریڈم آنند مسکراہتیں یہی تو اصلی بات ہے اگر آپ کو ایک گھنٹے تک بیٹھ کر میڈیٹیشن کرنے میں آنند ملتا ہے تو بلکل میڈیٹیٹ کریں اگر آپ کو سینڈوچ کھانے میں آنند ملتا ہے تو ویسا ہی کریں اگر آپ کو بھیل کھانے میں خوشی حاصل ہوتی ہے تو بھیل کھائیں اور اگر آپ کو شام کے دو چار گھنٹے لون ٹینس کھلنا اچھا لگتا ہے تو بلکل لون ٹینس سیکھ لیں دوستو اپنی بلی کو تھپ تھپاتے سمیہ مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے اور جب ماحول بہت خوبصورت ہو ہریالی ہو پیڑ ہو چہ چہادے پنچھی ہو اور بڑی خوشنما ہوا ہو تو وہ ماحول مجھے بہت بہت خوشیاں دیتا ہے تب ہی تو ہم آپ اور ہم پنہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ پہاڑ ملتے ہیں کھلی ہوا ملتی ہیں بہت ہی پیارا ماحول ملتا ہے اس لئے میں خود کو لگاتار اس عوستہ میں رکھنا چاہتا ہوں ایسا کرنے کے لئے مجھے بس اپنی منچاہی چیز کا ارادہ رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد میری منچاہی چیز اپنے آپ پرکٹ ہو جاتی ہے دوستو وہی کام کریں جو آپ کو پسند ہوں ان سے ہی آپ کو خوشی ملے گی اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے خوشی ملے گی تو خود سے پوچھیں میری خوشی کیا ہے جب آپ اس کا پتہ لگا لیتے ہیں اور خوشی کے پرتی سمر پر دو جاتے ہیں تو آکرشن کا نیم آپ کے جیون میں خوشنما چیزوں لوگوں پرستیتیوں گھٹناوں اور اوثروں کی باڑھ لا دے گا کیونکہ آپ خوشی کا سنچار کر رہے ہیں دوستو یہ باتیں بہت خوبصورت ہیں یہ کوئی بڑا راز نہیں ہے بس آپ کے دل کی بات ہے اگر آپ سوچیں تو آپ کر سکتے ہیں دوستو اندرونی خوشی انترک خوشی اکثر سفلتا کا اندھن ہوتی ہے اسی سمیہ خوش بنے اسی سمیہ اچھا محسوس کریں آپ کو بس یہی اکلوتا کام کرنا ہے اگر ہمارے اس شو سے دل سے آپ یہی اکلوتی چیز سمجھ لیتے ہیں تو آپ نے رہسے کے سب سے مہان انش کو جان لیا ہے جو بھی چیز آپ کو اچھا محسوس کراتی ہے وہ ہمیشہ اور زیادہ اچھا ہی لائے گی آپ اس وقت ہمارا یہ شو دل سے سن رہے ہیں آپ نے اسے اپنے جیون کی اور آکرشت کیا ہے اب یہ آپ کا چناہو ہے کہ آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہو تو ایسا ضرور کریں اگر اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہو تو رہنے دے کوئی بات نہیں کوئی ایسی چیز کھوجیں جس سے آپ کو اچھا محسوس ہو جو آپ کے دل کے تار جھن جھنا دے رہسیہ کا گیان آپ کو مل چکا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ پوری طرح سے آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اپنے لئے جو بھی چنیں وہ صحیح ہے آپ اس کا استعمال کرنے کا چناہو کرتے ہیں یا نہیں یہ چننا بھی آپ پہ ہے چناہو کی آزادی آپ کی ہے دوستو اپنے آنند کا انوسرن کریں خوشیاں محسوس کریں اور برمہاند آپ کے لئے وہاں بھی دروازے کھول دے گا جہاں کبھی صرف دیواریں تھیں جب آپ اپنے خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں آنند کا انوسرن کرتے ہیں تو آپ نرنتر آنند کے ماحول میں رہتے ہیں آپ برمہاند کی ابنڈنس کے لئے پرچورتہ کے لئے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں آپ اپنے پریہ جنوں کے ساتھ نیامتیں بانٹنے کے لئے رومانچت ہو جاتے ہیں آپ کا رومانچ آپ کا جوش آپ کا آنند انفیکشس بن جاتا ہے فیل جاتا ہے اور میں یہ کام دن بھر کر رہا ہوں دوستو میں لگ بھگ ہمیشہ سے یہی کر رہا ہوں اپنے رومانچ اپنے جوش اپنے اتصاہ کا انوسرن کر رہا ہوں اور میں یہ کام دن بھر کرتا ہوں اس لئے دوستو جیون کا آنند لیں کیونکہ جیون ندبھت ہے لائف از بیوریفل زندگی بہت بہت خوبصورت ہے زندگی کا آنند لیں کیونکہ زندگی ادبھت ہے لائف از بیوریفل زندگی بہت بہت خوبصورت ہے آپ ایک الگ واسطہ اکتہ ایک الگ جیون میں جیئیں گے اور لوگ آپ کی دیکھ کر کہیں گے آپ مجھ سے الگ کیا کرتے ہیں دیکھئے ایک لوتا فرق یہ ہے کہ آپ اس گیان کو جان گئے ہیں کہ آپ کو خوشیاں محسوس کرنی ہیں پھر آپ وہ کر سکتے ہیں وہ بن سکتے ہیں اور وہ پاس سکتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ ہونا ناممکن ایک نئے یگ میں قدم رکھ رہے ہیں یہ وہ یگ ہے جہاں آخری سیما انترکش نہیں ہے آخری سیما تو مستشک ہے انسان کا مستشک میں اسیمت کشمتہ اسیمت سمبھاؤنہ کا بھوشش دیکھتا ہوں یاد رکھیں دوستو ہم مستشک کی زیادہ سے زیادہ پانچ پرتیشت کشمتہ کا استعمال کر رہے ہیں شت پرتیشت مانویہ کشمتہ صحیح شکشہ کا پرنام ہے اس لیے ایک ایسے وشو کی کلپنا کریں جہاں لوگ اپنی پوری مانسک اور بھاؤنات مک کشمتہ کا استعمال کر رہے ہوں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ بن سکتے ہیں اور وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ ہونا impossible ہے ناممکن ہے سچ تو یہ ہے دوستو کہ ہم اب ایک نئے یگ میں قدم رکھ رہے ہیں یہ وہ یگ ہے جہاں آخری سیمہ آنترکش نہیں ہے ماشتش ہے اس سندر گرہ پہ پہ ہمارا سمیں اتحاس کا سب سے ایک سائٹنگ سمیں ہے مانوی پریہ اس کے ہر کشتر اور وشہ میں ہم اس سمبھو کو سمبھو بنتے دیکھ رہے ہیں اور انوبھو کر رہے ہیں جب ہم سیمہ کے سب ہی ویچاروں کو بہار نکال دیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ ہم اسیمت ہیں تو ہم مانو تا کی اسیم بھویتہ کا انبھو کریں جو سپورٹس ہیلتھ آرٹس ٹیکنالوجی سائنس اور کرییٹیویٹی کے ہر کشتر میں ویقت ہوگی دوستو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں سب دوستو اپنی بھویتہ کو گلے لگائیں خود کو اپنی منچہ ہی چیز کے ساتھ دیکھیں ہر دھارمک کرنط ہر مہان دارشنک ہر مہان لیڈر اتحاس کا ہر اوتار ہمیں یہی بات بتاتا ہے عطیت کے بدھی مان لوگوں کا ستڑی کریں وہ سب ایک بات جانتے تھے اور وہ ہے یہ گیان اب آپ بھی یہ گیان حاصل کر چکے ہیں اور آپ اس کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ سمجھتے جائیں گے گیان آپ کے بھیتر ہے آپ اپنے بھیتر اس کی شکتی کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اسے اپنی اور اتنا ہی زیادہ کھینچیں گے ایک سمجھ آئے گا جب آپ اس بندو پہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو ابھیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ شکتی بن جائیں گے آپ آدرج بن جائیں گے بدھی بن جائیں گے پرگیا بن جائیں گے پریم اور آنند بن جائیں گے دوستو گیان آپ کے بھیتر ہے آپ اپنے بھیتر اس کی شکتی کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اس سے اپنی اور اتنا ہی زیادہ گھینچیں گے ایک سمجھ آئے گا جب آپ اس بندو پہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو ابھیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ شکتی بن جائیں گے آدرش بن جائیں گے بدھی بن جائیں گے پرگیا بن جائیں گے پریم اور آنند بن جائیں گے آپ اپنے جیون میں اس مور تک آ چکے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کے بھیتر کوئی چیز کہتی رہی آپ کو خوشی پانے کا حق ہے آپ دنیا کو کچھ دینے اس کے محتو کو بڑھانے کیلئے پیدا ہوئے ہیں آپ کل جو تھے اس سے زیادہ بڑے اور بہتر بننے کیلئے یہاں پہ ہیں دوستو ہر پرانی گھٹنا ہر پرانا پل آپ کو اس ورطمان پل کیلئے تیار کر رہا تھا امیجن کریں کہ آپ کے پاس اب جو گیان آ چکا ہے اس سے آپ آگے کیا کر سکتے ہیں اب آپ جان چکے ہیں کہ آپ خود اپنی تقدیر بناتے ہیں تو آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں آپ کتنا کچھ بن سکتے ہیں آپ صرف اپنے وجود سے کتنے سارے لوگوں کو آشیش دے سکتے ہیں آپ اس پل کے ساتھ کیا کریں گے آپ اس پل کو کیسے جکڑیں گے کوئی دوسرا آپ کے ڈانس پہ ڈانس نہیں کر سکتا کوئی دوسرا آپ کا گانا نہیں کھا سکتا کوئی دوسرا آپ کی کہانی نہیں لکھ سکتا آپ چاہے جو ہوں آپ چاہے جو کرتے ہوں آپ کا اصلی سمیہ شروع ہوتا ہے اب دوستو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ مہان ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ آپ میں کوئی شاندار گن ہے بھلے ہی آپ کی زندگی میں اب تک جو بھی ہوا ہو بھلے ہی آپ خود کو کتنا کتنا بھی جوان یا بھوڑا سمجھتے ہوں جس پل آپ صحی طریقے سے سوچنا شروع کریں گے دنیا سے بھی زیادہ بڑی آنترک شکتی آپ کے بھی تر پرکٹ ہونے لگے گی یہ آپ کے جیون پہ چھا جائے گی یہ آپ کو بھوجن دے گی یہ آپ کو وستر دے گی یہ آپ کو مارک درشن دے گی آپ کی سرکشہ کرے گی آپ کو دشا دکھائے گی آپ کے وجود کو پوشن دے گی بشرت بشرت آپ اسے ایسا کرنے دیں یقین مانی دوستو یہ دھرتی اپنی دھری پہ آپ کے لئے گھونتی ہے سمندر میں جوار بھاٹا آپ کے لئے آتا ہے پنچ آپ کے لئے گاتے ہیں سورج آپ کے لئے اُبھرتا ہے سورج آپ کے لئے ڈھلتا ہے ستارے آپ کے لئے جگ مگاتے ہیں ہر سندر چیز جو آپ دیکھتے ہیں ہر عدبت چیز جس کا آپ انبھاب کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے لئے ہے چاروں طرف نظر ڈالیں آپ کے بینا کسی چیز کا کوئی استط نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے چاہے آپ نے اپنے بارے میں پہلے جو بھی سوچا ہو اب آپ حقیقت جان چکے ہیں کہ آپ سچ مچ کون ہیں آپ برمہان کے مالک ہیں آپ سامراج کے وارس ہیں آپ جیون کی پونتہ ہیں اور اب آپ گیان جان چکے ہیں ہمیشہ دوستو ہمیشہ خوش رہیں یہ رہز سے ان سبھی چیزوں کا جواب ہے یہ گیان ان سبھی چیزوں کا جواب ہے جو تھیں جو ہیں اور ہمیشہ رہیں گی دوستو آسمان میں ایسا کوئی بلیک بورڈ نہیں ہے جس پہ عشور نے آپ کے جیون کا مقصد یا مشن لکھا ہو آسمان میں ایسا کوئی بلیک بورڈ نہیں ہے جس پہ لکھا ہو سوشیل گجوانی ایک ایسا وقت تتو جو اکیس وی سدی کے پہلے حصے میں رہتا تھا جو اور پھر وہاں خالی جگہ ہے مجھے سچ مجھ سمجھنا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں یہاں کیوں آیا ہوں مجھے اس بلیک بورڈ کو کھوجنا اور پتہ لگانا ہے اور ایشور کے من میں میرے لیے دراصل کیا ہے لیکن بلیک بورڈ موجود ہی نہیں ہے آپ کا مقصد وہی ہے جو آپ مانتے ہیں آپ کا ادیش وہی ہے جو آپ خود کو دیتے ہیں آپ کا جیون ویسا ہی ہوگا جیسا آپ اسے بنائیں گے اور کوئی بھی اس کا ملیانکن کرنے کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوگا دوستو یہ زندگی آپ کی ہے اور زندگی بہت دوستو آپ کے پاس اپنے جیون کے بلیک بورٹ کو اپنی من چاہی چیزوں سے بھرنے کا موقع ہوتا ہے اگر آپ نے اس میں پہلے کچھرہ بھر دیا ہو تو اسے صاف کر دیں عطید کی ہر اس چیز کو مٹا دیں جو آپ کا بھلا نہیں کرتی ہیں اور احسان من بنے گریٹ فل رہے کہ وہ آپ کو اس جگہ تک اور ایک نئی شروعات تک لے آئی ہے آپ کے پاس ایک ساف سترا سلیٹ ہے اور آپ اب دوبارہ شروع کر سکتے ہیں یہ پہ اسی سمیہ اپنی خوشی کھوجیں اور اسے جیئیں دوستو یہ سبق سمجھنے میں مجھے کئی سال لگ گئے کیونکہ میں بہت حد تک اس ویچار کے ساتھ بڑا ہوا تھا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے اور اگر میں اسے نہیں کر رہا ہوں تو ایشور مجھ سے خوش نہیں ہوں گی جب میں سچ مجھ سمجھ گیا کہ میرا پہلا مقصد خوشی محسوس کرنا ہے تو میں صرف وہی کام کرنے لگا جن سے مجھے خوشی ملتی تھی اور میرا پسندیدہ میرا فیورٹ واقعہ ہے اگر اس میں مزہ نہیں آتا ہے تو اسے مت کرو دوستو آپ کے پاس اپنے جیون کے بلیک بورٹ کو اپنی منچاہی چیز سے بھرنے کا موقع ہمیشہ موجود ہوتا ہے آپ کو جو اکلودہ کام کرنا ہے وہ ہے اس سمیں اچھا محسوس کرنا آپ اپنی آنترک شکتی کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ شکتی کو اپنی اور آکر شت کریں گے اپنی بھویتہ کو گلے لگانے کا سمیں یہی ہے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سچ پوچھئے تو ہم ایک شاندار یگ میں رہ رہے ہیں جب ہم سیمت کرنے والے وچاروں کو چھوڑ دیں گے تو کرییٹیویٹی کے ہر کشیتر میں انسانیت کی سچی بھویتہ کا احساس کر سکیں گے وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے تو پوچھیں میری خوشی کیا ہے جب آپ اپنی خوشی کے پرتی سمرپت ہو جاتے ہیں تو آپ خوشنما چیزوں کی بار کو اپنی اور آکرشت کریں گے کیونکہ آپ خوشی کا سنچار کر رہے ہیں جب آپ اس گیان کو سیکھ چکے آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ پہ ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ کا چناو جو بھی ہو صحیح ہوگا اب برمان کی ساری شکتی آپ کے پاس ہے اس لیے ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے